بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے میرا چینل نساؤد کمپیٹر کیٹ میں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہوئی سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مس برڈ 2007 کی کلاس نمبر 12 میں ویلکم اس کلاس میں ہم ریفرنسز پر بات کریں گے کلک کریں گے کوئی بک لکر ہوتے ہیں تو اس کی کچھ ایک ہیڈنگز ہوتی ہیں جیسے فضل کے ہیڈنگ کی گانا میں نے آپ کو ہوم پیس کہا تھا یہاں پہ میں ایک کمانڈ لکھ لیتا ہوں وہی جو میں اکسل لکھا کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے دو پیجز لیئے دو تین بلکہ کچھ پیجز آئے ہیں ہمارے پاس تو اس میں دیکھیں ابھی کوئی بھی ہیڈنگ ہم نے بنائی نہیں ہے تین پیج ہے ہمارے پاس جبکہ ہم میں پہلے پیج پہ ہوں تو یہاں پہ میں نے کوئی ہیڈنگ نہیں بنائی حب اس کیا ہمارہ پیجی میں نے بھی ہیڈنگ بنا لیتا ہوں ہیڈنگ بنانے کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ سٹائل میں جا کے آپ یہاں سے کوئی ہیڈنگ رکھیں یہاں پہ میں نے ہیڈنگ رکھی جاتا ہوں اسی طرح دوسری پی intraگراث میں بھی یہاں تاا فیہڈنگ رکھ لیتا ہوں یہ года میں میری چیزی تام تیسرے پیج پہ میں بھی ہیڈنگ رکھ لیتا ہوں یہ تیسری یہاں پہ بھی ہیڈنگ آگئی چوتھے پہ چوتھے پہ بھی ہیڈنگ رکھ لیتا ہوں یہ بھی ہیڈنگ آیا اچھا یہاں پہ ہم نے تین ہیڈنگز بنائی ہیڈنگز کے بعد میں پہی نمبر دو پہ جنا جاتا ہوں یہ پہی نمبر دو ہمارے پاس یہاں پہ بھی کچھ ہیڈنگ گنا لیتا ہوں یہاں پہ جیسے میں نے یہ ہیڈنگ گنا لیتا ہوں اس کو انگ راکھنا لیتا ہوں پیٹنگ موجودہ اس کے لیے ساہ دو ڈ Public آج کونٹنٹس کا فائزہ چاہ podemos یا وہے کلک کے vitromaیا Amazing یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک آپشن آرہا ہے table of content کا کس کا آپشن آرہا ہے table of content کا یہاں پہ آپ غور سے اگر دیکھیں تو آپ کو table of content یہاں پہ نظر آئے گا ٹھیک ہے table of content آرہا ہے table of content پہ آپ جیسے کلک کرتے ہو تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس کچھ style آجاتے ہیں جیسے فرد کیا یہاں پہ drop down menu کھلے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ ایک style آجاتے ہیں کہ کس طرح کا content رکھنا چاہ رہے ہو اب دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس آرہا ہے یہ بھی table of content آرہا ہے یہ بھی آپ اس میں سے جو مرضی آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ third second number رکھ لکھتا ہوں جیسے میں نے second number رکھا تو دیکھیں یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے table of content میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پہلا paragraph جو ہے اُٹھ میں یہ ہے دیکھیں on the insert table یہ page number one پہ ہے یہ پہلی جو heading ہے کس page پہ ہے page number two پہ page number one پہ جبکہ page number two پہ ہماری پہلی جو heading ہے وہ کونسی ہے یہ دیکھیں on the insert tab on the insert tab ایک page number two پہ ہے بھی پہ بھی ہے تو یہ دیکھ لیں اب کہ یہاں پہ اگر آپ جائیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا یہ یہ page number one ہے یہاں پہ جو پہلی heading ہے وہ کونسی ہے on the insert tab اب ہمیں table of content ہمیں کیا چیز بتا رہی ہے یہ بتا رہا ہے کہ table of content ہمیں یہ چیز بتا دیتا ہے کہ کون سے page number پہ کونسی heading آرہا ہے کتنا آسان ہو جاتا ہے آپ books پہ بھی ہمیشہ دیکھتی رہی ہوں گی کہ یہاں پہ جب بھی ہم book کا پہلا page کھولتے ہیں تو وہ ہاں پہ ہمارا table of content ہمارا icon بنا ہوا ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں table of content بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کوئی اتنا لمبا کام نہیں کرنا پڑتا ابھی دیکھیں یہ چیزیں ہم خود سے لکھے گئے تو کتنا مشکل کام ہے کہ کون سے page پہ کونسی heading ہے جبکہ ہمارے پاس یہ ہاں پہ کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم ای ایڈنگ یہاں سے بنا لیتے ہیں ایڈنگ بنانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے table of content پہ جا کے table of content لکھا لیتے ہیں آپ نے اکسل books پہ یہ دیکھا ہوگا کہ table of content پہلے بنا ہوا ہوتا ہے آپ کو شاید بتا نہیں ہوا ہوا کہ اس کو کہتے کہیں اس کو کیا کہتے ہیں table of contents اب اس کے بعد ہم مزید ایڈ بھی کہا سکتے ہیں جیسے پہ میں یہاں پہ جاتا ہوں یہاں پہ ایک مزید ایک اور ایڈ کھا لیتا ہوں ایڈ بھی جاتا ہوں تو یہاں پہ میں نے ایڈ کیا لیول ون پہ رکھا ہمارے پاس ایک ایڈ ہو اب یہ بھی ہم نے ایک ایڈ کھا لیا ایک 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 ا پورا پیراغراف ہمارا کیا ہو جاتا ہے یہ پورا پیراغراف ایڈ ہو جاتا ہے نا تو جیسے میں اس پوری پیراغراف کو ایڈ نہیں کرنا چاہتا میں اس کو صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں فرد گیا یہاں پہ ہی جا کے ایڈ کر لیتا ہوں ہیڈنگ کو ایڈ کیا یہاں سے بھی ہماری فرنسل سے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ پوری پیراغراف کو آپ کو ہیڈنگ کر کے بتاتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ اپگریڈ ابھی دیکھیں اوپر جاتوں میں یہاں پہ دیکھیں یہ والی ہیڈنگ ہمارے پاس نہیں آئی ہے یعنی کہ پی نمبر ون پہ ہمارے پاس ایک تو آئے ون دائن سیٹ ٹیپ جبکہ دوسرا دوسرے نمبر والی یہ نہیں آئی ہے دیکھ سکتے ہیں ایک مردبہ تو ہے لیکن دوسری مردبہ بلکل نہیں ہے جیسے ہم اپگریڈ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ اپگریڈ دا انٹری ٹیبل یہاں پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ دوبارہ بھی آگئے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ والا پیج پہ آگیا نا اب میں ایک اور پیج پہ لے لیتا ہوں جیسے فضل کیا آپ کو سمجھ آ جائے گی میں اس پیج لاسٹ والے پیج پہ جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ نہیں لکھا ہے to change the overall to change the overall look پہ میں جاتا ہوں یہاں پہ میں یہاں سے نہیں بناوں گا کیونکہ یہاں سے بناتے ہیں تو ہم پوری وہ جاتے ہیں کہ یہاں سے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ابھی تھرڈ پیج پہ نہیں ہے تھرڈ پیج پہ دیکھا یہ دو ہے ابھی تیسری بھی آئے گی تھرڈ پیج پہ کیسے ہم references پہ جا کے upgrade table پہ جاتے ہیں upgrade table پہ جا کے upgrade entry table تو دیکھیں ہمارے پاس upgrade ہو گیا ہے entry table ٹھیک ہے دیکھ لیا نا یہی تھی نا ہمارے پاس یہ to change the overall look تو یہ بھی ہمارے پاس entry table of content میں آگئے table of content آپ کو سمجھ آگئی ہے اب table of content کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ insert footnote اور یہاں پہ آرہا ہے insert end note اب insert footnote footnote اور insert end note کیا چیز ہے پہ میں new کر کے بتا تھا آپ کو new پہ کیا ہوں میں یہاں پہ references پہ جاتا ہوں references پہ جانے سے پہلے میں آپ کو پھر سے ایک طرح graph لکھتے بتا ہوں یہاں پہ میں چھوٹا سا paragraph چھوٹے سا paragraph لے لیتا ہوں یہ تھوڑے سی ٹھیک ہے میں نے تین paragraph لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب book کے last پہ یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے بہت کچھ paragraph متعلق جیسے میں فرقے یہاں پہ رکھتا ہوں یہاں پہ میں خریب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں رکھا یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں footnote footnote پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ 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 یہاں پہ میں لکھتا ہوں one لکھا ہوا ساتھ آپ کو نظر آرہے footnote میں آپ کو کیا لکھا ہوا نظر آرہے one میں لکھتا ہوں this paragraph 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 is very important this paragraph is very important اب دیکھیں جیسے آپ اس paragraph پہ جاتے ہو تو یہاں پہ آپ جا کے ایسے رکھتے ہو نا تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ this paragraph is very important یہ ہم نے کیا ڈالا اس میں footnote ڈالا footnote جو ہوتا ہے وہ آپ کے page کے last پہ آتا ہے footnote کیا ہوتا ہے آپ کے page کے last پہ آتا ہے جبکہ end note جو ہوتا ہے insert end note جو ہے اس پہ میں جیسے click کرتا ہوں خلق کیا یہاں پہ رکھتے دوسرے karagraff کے لئے میں end note ڈالتا ہوں یہاں پہ یہ آپ document کے last پہ آتا ہے جو document آپ نے لکھا ہوتا ہے دیکھیں پہ 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 یہ آپ کا page کا last حصہ ہے تو آپ document کا last حصہ ہے وہ کون سا ہے یہ ہے تو یہاں پہ میں کچھ بھی لکھوں گا جیسے میں یہاں پہ اس کو پاس کر کے یہاں بھی لکھتا ہوں in graph in this paragraph all error is removed ٹھیک ہے in this paragraph all error is removed ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے میں جاتا ہوں تو یہ آپ کو بتا جیتا ہے کہ in this paragraph all error removed ٹھیک ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں آپ کو یہ end note اور کون سا note footnote footnote جو پیج کے last پہ آتا یہاں دکھنا ہے یہ آپ سے ویبی پہ جا سکتا ہے کہ end note کیا ہوتا ہے footnote کیا ہوتا ہے جو document کے نیچے آتا ہے جو آپ nے document لکھا ہوتا ہے وہ اس پیراغراف کے نیچے آ رہا ہے ابھی دیکھیں اس پیراغراف کے نیچے نہیں آ رہا ہے آپ کے پورے ڈاکومنٹ جو آپ نے ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آ رہا ہے یاد اکھنا ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس فوٹ نوٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پیراغراف آپ کے پیج کے لاسٹ پہ آ رہا ہوتا ہے سمجھیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے نیکسٹ فوٹ نوٹ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس اگر دو تین فٹ نوٹ دینا تو اگر آگے پچھے جانا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہو یہاں سے آگے پچھے جاتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے پریویس کرتے ہو پیچھے جانے کے لئے دیکھیں میں یہاں سے ادھر آگیا ہوں ٹھیک ہے اگر میں آگے جانا چاہتا ہوں دیکھیں آگے گیا ہوں تو یہاں پہ پہنچ جاؤ ٹھیک ہے پیچھے جانے کے لئے دیکھیں میرے پاس دو ہیں ایک یہ ہے اور دو ہے ابھی یہاں سے میں یہاں پہ موگ کرنا چاہ رہا ہوں اگر میں کیا کرنوں گا یہاں سے پریویس پہ کلک کرو گا تو یہاں پہ پہنچ lên اس اکی اگر میں آگے جانا چاہ رہا ہوں تو میں سنسا پہ رہا ہوں سمجھ جائے اس کے بعد شو یہاں پہ لکھاؤا ہے کہ شو کرنا چاہ رہا اور نورس کون کنس کی ویری برد یہاں پہ دیکھیں اگر آپ صرف کبیو کرنا چا رہ نے فوڈ نوڑم ایریا فوڈ نوڑ کنٹ ایریا مجھو کرنا چاہئے بگے درچ lige میں ح olduğاؤں پر پہنچیو فوڈ نوڑ پر اگر آپ شو فع nósoungeجوہ کرنا چاہرہیو انڈ نوڑم ایریا کاع کا η نمی درچ 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 نوڑ پہنسائے یہاں تک آپ کو سمجھیں یہ فوٹ نوٹس کے بارے میں بھی ہم پڑھ جو گئے تیبرا فرنٹینس کے بارے میں بھی ہم پڑھ جو گئے آگیا ہم یہاں پڑھیں گے یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اس کو نہ سمجھے یہاں تینکیو ویڈیو دیکھنے کے لئے اور اگر آپ نے میرا چینل بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے مجھے کوئی بھی بسن کو سکتے تھے اللہ حافظ